لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ بی بی خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر آپ کو تاہرہ کے لقب سے بلایا جاتا تھا جیسا کہ کتاب یصابہ کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر بیس پر بھی بیان ہوا ہے انہی صفات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کے والد نے یہ چاہا کہ آپ کی شادی ورقہ بن نوفل سے ہو جائے جو آپ کے کزن بھی تھے اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم بھی تھے لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نزبت نہ ہو سکی اور پھر ابو حالہ بن نباش تمیمی سے آپ کا نکاح ہو گیا جیسا کہ کتاب استعاب جلد نمبر دو صفحہ نمبر 378 پر ہمیں ملتا ہے ابو حالہ کے بعد عطیق بن عائس مخزونی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی جس میں حضرت خدیجہ کے باپ لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے جسا کہ طبقات ابن سعید میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگرے دو شہروں سے آپ نکاح کر چکی تھی اور ہر ایک سے اولاد بھی تھی ایک شہر ابو حالہ ان کی کنیت تھی اور دوسرے عطیق بن عائس تھے اس میں صیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ ان دونوں میں اول کون تھے صاحب استعاب اس اختلاف کو نقل کرنے کے بعد ابو حالہ کو اول شہر اور عطیق کو دوسرے شہر قرار دینے کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والقول الاول اصحا انشاءاللہ تعالی پہلا قول اس زمن میں زیادہ سہی ہے اچھا جہاں تک عطیق بن عائس کا تعلق ہے تو بعض کتابوں میں ان کا نام عطیق ابن عائد آیا ہے اور بعض میں ان کا نام عطیق ابن عائد آیا ہے ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہندہ تھا یہ ہندہ محمد ابن سیفی مخزومی کی ماں تھی دوسرا شخص جس سے بی بی خدیجہ کی شادی ہوئی جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا وہ ابو حالہ تھا ابو حالہ دراصل اس کا لقب تھا اس کا جو نام تھا وہ ہند تھا اس سے بی بی خدیجہ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حالہ تھا اور اسی لڑکی کی نسبت سے اس آدمی کو ابو حالہ کہا جاتا تھا ابو حالہ ہی سے بی بی خدیجہ کے ہاں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا اس کا نام بھی ہند تھا اسی لیے اس لڑکے کو ہند ابن ہند کہتے تھے یہ ہند ابن ہند جو ہے یہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ اپنی ماں اپنے بھائی اور بہن کے لحاظ سے سب سے زیادہ معزز اور شریف انسان ہوں یعنی باپ کی نسبت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کرتے کہ آپ میرے سوتیلے باپ ہیں اور میری ماں بی بی خدیجہ تلکبرہ جیسی خاتون ہیں اور میرے بھائی جو ہیں وہ قاسم عبداللہ ابراہیم جیسے بھائی ہیں اور میری بہن جو ہیں وہ زینب ام کلسوم بی بی رقیہ اور فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بہنیں ہیں تو کہتے تھے کہ بھئی میرے والد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لیے کہ احضرت نے ان کی والدہ بی بی خدیجہ تلکبرہ سے شادی کر لی تھی پھر کہنے لگے کہ میری والدہ خدیجہ تلکبرہ ہے جو پہلی ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں ہیں میرے بھائی قاسم ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبزادے جو بی بی خدیجہ کے ہی بطن سے پیدا ہوئے اور میری بہن فاطمہ ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اچھا ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ہند ابن ہند جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے اور اس میں شہید ہو گئے مگر علامہ سحیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نہیں بلکہ یہ بسرہ میں تعاون میں مارے گئے اس دن اس وبا کے نتیجے میں بسرہ میں تقریباً ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے اسی وجہ سے لوگ مرنے والوں کے کفن دفن میں جو اس طرح لگے تھے تو ہند کی طرف کسی نے توجہ نہ دی اور ان کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہ مل سکا چنانچہ ان کا نوحہ کرنے والی رو رو کر پکارنے لگی آہ اے ہند ابن ہند افسوس اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ اس پکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ شخص کی میت کے احترام میں یعنی وہ شخص جس کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اس شخص کی میت کے احترام میں لوگ اپنے جنازے چھوڑ کر ان کا جنازہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے جس کی وجہ سے صرف لوگوں کی انگلیوں پر ان کا جنازہ جا رہا تھا یہاں تک علامہ سحیلی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شادیاں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل اس زمن میں کتاب مغاہب اللہ دنیا میں ہے کہ پہلے ان کی شادی ابو حالہ سے ہوئی اور اس کے بعد ان کی شادی جو ہے وہ پھر عتیق سے ہوئی عتیق ابن عائد یہ عتیق ابن عائد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے قبل پہلے دو شہروں سے کل تین اولادیں تھیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی چھے اولادیں ہوئیں جن میں دو لڑکے ہیں ایک ہے قاسم اور ایک ہے عبداللہ اور چار بیٹیاں ہیں زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کی جو دو شہر ہیں ان میں سے جو ابو حالہ ہے وہ ان کا تعلق بنو تیم سے تھا اس لیے ان کا نام جو ہے وہ ابو حالہ ابن زرارہ تیمی آتا ہے اور ایک شہر کا نام عطیق ابن آئیس مخزومی ہے کہ یہ بنو مخزوم سے تھے موسیقی موسیقی موسیقی